پاکستان کیرکٹ بورڈ نے قومی ٹی ٹوئنٹی سکارٹ کا اعلان کر دیا ہے آئر لینڈ کے خلاف پاکستان کی سولہ رکنی ٹیم میں پہلے نمبر پر کپتان بابر آزم ہوں گے جبکہ دوسرے نمبر پر وکٹ کیپر محمد رزوان ٹیم کا حصہ ہوں گے محمد رزوان جو کہ انچری کا شکار ہو گئے تھے لیکن اب وہ مکمل صحتیاب ہیں تو محمد رزوان پاکستانی ٹیم کو جوائن کریں گے اور تیسرے نمبر پر شاداب خان ہے جو کہ ایک اچھا سپینر ہے آل راؤنڈر بھی ہے اور بیٹنگ بھی اچھی کرتا ہے چوتھے نمبر پر افتخار احمد جو کہ بیسٹ پلیئر ہیں پانچوے نمبر پر پاکستانی ٹیم میں ہے آزم خان جو کہ وکٹ کیپر ہیں یہ بھی پاکستانی ٹیم کا حصہ ہوں گے چھتے نمبر پر شاہن شاہ آفریدی جو کہ پاکستان کے من بولر ہیں ساتھوے نمبر پر زمان خان پاکستانی ٹیم کا حصہ ہوں گے آٹھوے نمبر پر محمد عباس آفریدی جنہوں نے نیوزی لینڈ کے خلاف بہت ہی شاندار بولنگ کی تھی انہوں نے دو میچز میں دو دو وکٹس حاصل کی تھی نوے نمبر پر عرفان خان نیازی شامل ہیں جو کہ بیٹس مین ہیں اور دسوے نمبر پر فخر زمان جنہوں نے نیوزی لینڈ کے مقابلے میں بہت ہی شاندار اننگز کھیلی ہیں فخر زمان نے اپنی بیٹنگ سے ثابت کر دیا کہ وہ ہیرو ہیں گیاروے نمبر پر نسیم شاہ ٹیم کا حصہ ہوں گے باروے نمبر پر اسامہ میر جو کہ سپینر اور بیٹس مین ہیں ٹیم کا حصہ ہوں گے عبرار حامد ہوں گے تیروے نمبر پر محمد عامر پاکستانی ٹیم کا حصہ ہوں گے محمد عامر تو کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے چودوے نمبر پر اماد وسیم پاک ٹیم کا حصہ ہوں گے پندوے نمبر پر سائی میوب ہوں گے جو کہ آپننگ کرتے ہیں بابر آزم کے ساتھ سولوے نمبر پر عثمان خان ہوں گے آئر لینڈ کے خلاف آپ کو یہ اسکوارٹ کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب کر لیں